بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام برزوان صحیب اور میں ایز ایک فیکٹری منیجر ڈارٹ فلٹرز میں کام کرتا ہوں ہمارے ہاں جو بحول پسوٹ ایڈوکیشن کا یہ جو بنا ہوا ہے اس کے اندر لوگ اپنے بچوں کو ایف اے یا بی اے یا ایف ایسی کرواتے ہیں اور اس کے وزرٹس کیا آتے ہیں کہ ان میں سے چند لوگ جو میریٹ کے اوپر پاکستان میں کسی پروفیشنل پولوجیز میں چلے جاتے ہیں وہ تو اپنا کیریئر بنا لیتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے مور دن نائنٹی پرسنٹ لوگ رہ جاتے ہیں جو کہ بعد میں ایک عام کریجویٹ کی حیثیت سے مارکٹ کے اندر آتے ہیں جو پروفیشنل ڈگریز نہیں لے باتے اور عام بی اے سی یا بی اے کی ڈگری لے کے مارکٹ میں آتے ہیں یا ایف اے کر کے ایف ایسی کر کے مارکٹ کے اندر اپنی جوبز کے لیے آتے ہیں ان کو کوئی خاطرخواہ ایسا مواقع نہیں ملتے اس کے اس سے رگار سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ ایک ایف اے ایف ایسی کی بجائے اپنے آپ کو کسی ڈپلوما پورسس میں ڈالیں جو فیوچر اپنا سلیکٹ کر رہے ہوں کسی بھی فیلڈ کے اندر چاہے وہ انجنرئنگ ہو چاہے وہ آئی ٹی ہو چاہے وہ میڈیکل ہو چاہے وہ کومورس ہو کسی بھی قسم کا کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن میڈکلوما لیں جو کہ گورنمنٹس انسٹیوشن سے پرائیویٹ انسٹیوشن سے اویلیبل ہوتے ہیں ان کی کوئی اتنی زیادہ فیس بھی نہیں ہوتی ہارڈلی بیس سے پچھے سازار سال کی جو کہ پر منت ان کو پی کرنی ہوتی ہے ان پارٹس اس کو وہ حاصل کر کے معاشرے میں ایک میڈل منیجمنٹ کے اندر کسی بھی انڈسٹی میں کسی بھی اوگنیزیشنز میں آ جاتے ہیں اور اس کے اندر ان کی گروہ چانچز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے پیسیج آف دیئر ایکسپیرینس فور ڈو فائف یئرز وہ ایک ایسے مقام پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان کی ایک نومل میڈل کلاس ارننگ کے اندر سے لے جاتے ہیں اور اپنی فیملی اور ان کے لئے ہیل فلنا دوسری طرف وہ ملک کی سنت کے اندر اور اس کے اندر بوجھ بننے کی بجائے اس کا ایک حصہ بنتے ہیں جس سے وہ اس کو سنبھالا دے سکتے ہیں اور اس کو لے کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ہمیں اس طرف خاص طور پہ دہان دینا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لئے کہ اگر ہم ان کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن یا ڈبلوما کے اندر ایڈمیشن دلوائیں اور اس کے بعد اچھے مارکس حاصل کرتے ہیں اور اس میں سے اپنے کیریئر کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ مختلف انجینرنگ میں میڈیکلز میں کومورس کے اندر گریجویشنز بھی کر سکتے ہیں اور پروفیشنلز میں ہائر پوسٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہ چیز وہ اپنی ایڈیوکیشن بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں ڈیورنگ ایمپلائیمنٹ اس کا اگر آپ ایمپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں لائک چائنا ان کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ایڈیوکیشن فیمیل اینڈ میل بہت کے اندر ٹیکنیکل ایکسپیکٹس میں گروہ میں سیم پاکستان کے اندر بھی اس وقت فیمیلز کے بھی بہت زیادہ ٹیکنیکل انسٹیوشنز کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ایک ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ اپنی ایڈیوکیشن حاصل کرتی ہیں اور وہ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتی ہیں اپنی پروفیشنل لائفز کے اندر کنورٹ کر کے ہیں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی ایمپلائیمنٹ یا کوئی چیز نہیں ملتی تو اپنا ایک چھوٹے لیبل سے کاروبار بھی کر سکتا ہے کسی بھی سکلز شاپس میں سے ایک مشین چھوٹی سے انسٹال کر کے یا کوئی بھی سرویسز پروائیڈ کر کے کسی بھی ایکسپیٹ پر پلمرنگ میں، الیکٹریکلز میں، سرکٹنگ میں، کسی جگہ پہ بھی الیکٹرونکس کے اندر وہ پروائیڈ کر سکتا ہے اپنے اون بزنس کو بھی کر سکتا ہے کسی ارگنیزیشن کو بھی سرکتا سکتا ہے یہ جو دور اس وقت جا رہا ہے یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا اور ٹیکنالوجی کے اندر ٹیکنیکل سکلز کی بہت ضرورت ہے جب آپ یہ ٹیکنیکل سکلز لیتے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ باہر ممالک میں آپ کو جوبز بھی پروائیڈ ہوتی ہیں آپ اپنے آپ کو کنی پہ بھی سٹیبل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس نورمل ایڈکیشن سے جو کہ گونڈیس کی بی اے کر کے کہیں بابو لگے کلرک لگے بڑے اس میں سے آفیسز میں چلے اب ان لوگوں کی معاشرے کے اندر تو فٹ ویڈ اس ویڈی ٹیفیکٹ اور میری اپنے تمام والدین سے اور بچوں سے جو کہ اس وقت ایڈکیشن کی حضر ہیں اپنا کیریئر بناتے وقت کیونکہ کیریئر بنانا ایک بہت مشکل اور بہت سمجھداری کا کام ہے اس چیز کو خاص طور پر رکھیں کہ ان کو کس اپنے ٹائم فریم چاہیے اپنے آپ کو مارکٹ میں لانے کے لیے اور اس کے لیے ان کو کونسے سٹیپس لینے ہیں ٹھیک ہے آپ جو پاکستان کے اندر کلاس کی پرسنٹیج ویڈی ہائے ہیں وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے اتنے ہائی فیسس کے اوپر اپنے بچوں کو پڑھانا یا سارا لے کے جانا ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سکلز پروائیڈ کر دیں اور اس سے فائدہ نہ صرف ان کا بلکہ اس ملک کا ہوگا کہ اس ملک کے اندر ترکھی آئے گی کوئی بھی دنیا کی قوم بغیر انڈسٹریز کے برود نہیں کر سکتی چپین کو لے لیں ٹویوٹا نے بنایا ہے فورڈ نے امریکا کو بنایا ہے مرسیڈیز اور بی ایم ڈویو نے جرمنی کو بنایا ہے یورٹ نے آپ کسی بھی جگہ پر اٹھا کے دیکھیں انڈسٹریز سے دنیا بنی ہے پاکستان کو اس وقت انڈسٹریل کی ضرورت ہے اس کے لیے بیسک ایڈوکیشن اور انفرسٹرکچر ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹیکنیکل سکلز اور یہ ساری اویلیبل ہوگی یہاں پر فورن انویسٹرز بھی آئیں گے یہاں کے اپنے انٹرنل انویسٹرز اس پر انویسٹ بھی کریں گے اور ان کو ایک سستی لیور کے ساتھ ایک محول میں کام کرتے ہوئے گروہت ہے جو کہ الٹی میٹلی بینیفٹ کس کا پاکستان میں یہاں پر دو ایک ایگزمپلز دینا چاہوں گا ایک ایگزمپلز میں اپنے ایک بہت کلوز فرنٹ کی دیتا ہوں اس نے گریجویشن کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو مارکٹ میں لے کے آیا تو اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق اس کو جوبز نہیں مل رہی تھی یہ وقت ہے 1912 کا اس وقت پر اس نے کمپیوٹر سینسس کے اندر ایک ڈبلوما کیا ایک انسٹیوشن سے اور دوبائی جا کے اس نے سر کیا اب وہ وہاں بھی آئی ٹی مینیجر ہے اب وہ وہاں بھی آئی ٹی مینیجر ہے اور اس کا سیلری پیکیج بھی بہت ریزر نیبر ہے میرے حساب سے 218 سے 20 ازار درہم سیلری لے رہا ہے نہ صرف اس نے اپنے آپ کو اپنی فینلی کو پوری کو سپورٹ کر کے ایک اچھی مکام کرنے کے لئے ایک ایگزمپلز میں انڈسٹریز کی دینا چاہوں گا کہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ خود لڑکے کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو میں نے سپورٹ کر کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف دیا انہوں نے ڈپلومہ کیا اور اس کے بعد اپنی ایڈی ایمپلائیمنٹ میں آگے ایمپلائیمنٹ میں آتے ہوئے انہوں نے پرائیویس انسیشیوشن سے بی ٹیک کیا بی ٹیک کے بعد بی ٹیک کو آنر کیا اپنی ارننگ کے دورہ جس میں انہوں نے ایک اماؤنٹ سیٹ کر دی اپنی فیز کی اور فیملی کو بھی سپورٹ کرتے رہے اور آج الحمدللہ ان کمپنیز کے اندر ایزے ٹیکنیکل مینیجرز کام کر رہے ہیں اور چالی سے پچاس ہزار سیلوی منیمم اس وقت پر کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بات بتانا چاہوں گا اللہ تعالی خود فرماتا ہے اللہ تعالی ہاتھ سے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سمجھتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہاتھ سے کام کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں جبکہ یہ ایڈکیشن میں اگر آپ لیتے ہیں ہاتھ سے آپ کام ضرور کرتے ہیں لیکن آپ اتنے ہی سٹرونگ ویل کے ساتھ ایک سینئر پوزیشن پر جاتے ہیں اور اس ٹائم آپ اس انڈسٹری کی اس ارگنیزیشن کی روئے روا بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ سارا علم حاصل ہوتا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کر کے ایکسپیرنس حاصل کیا ہوتا ہے میں پاکستان ایمیج بیلڈنگ فورم کی اس کمپین ہنرمند پاکستان خوشحال پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ اس قسم کی کمپین پاکستان میں ٹیکنالوجی ریولوشن لانے کے لیے کارگر سامر ہوں گی Inshallah I want to say I am a proud پاکستان And you should be a proud پاکستان So built Paakistan Thank you very much Thank you